وَاہِمْ گُرُو جی اب ہم چلی ٹاکر پہ ہارو جب ہم سرن پربو کی آئی راکھ پربو پاوے مارو لوکن کی چترائی اکمان تے بے سنتر جارو کوئی پلا کہو پاوے برا کہو آمتانا دیو ہے ٹاارو جو آبت سرنہ ٹاکر پرابت مری تے سرکھو کرپا تارو جان نانکو سرن تمہاری حرجیو رکھو لاج مرارو جو آبت سرنہ جو آبت سرنہ ٹاکر پرابت مری تے سرکھو کرپا تارو جان نانک سرن تمہاری حرجیو رکھو رکھو لاج مرار اب ہم چلی ٹاکر پہ ہارو سکاو ٹلگر سے بیے اینس سیجس بھائے درسنہ پرس اے گرو کے جانم مرن دھک جائے وے صفت قسم دی نورِ ارسوں کرسوں چھٹی ہے تُدھ بٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے خود اٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے ساتھ سری وائی گرو صاحب جیو تُو میرو میر پربت سوامے اوٹ گہی میں تیری نا تم ڈول ہو نا نا ہم گرتے رکھ لینی ہر میری تُو میرو میر پربت سوامے اوٹ گہی میں تیری وائی وائی گرو جی کا خانسہ وائی گرو جی کی فتح دین دنیا دے مالک پتت پاون ساتھ گرو گریب نواز گرو گرند صاحب جی ہندی پویتر پاون حضوری دان اند مان رہی گرو کی سنگت ساتھ گرو پاتشاہ مار آج صاحب جی آنے امر طویلے تو درشنا دی دات بکشی ہے وڈپاگی گرمک جان ساتھ گران دے دادارے کر کے لاہا پراپت کر رہے ہو اے سوے لے ساتھ گرو پاتشاہ مار آج صاحب جی گرو بانین دی کسا دین آل سانوں نے حال کر رہے پاون کے گرو بانین دا نتنے ما پا جا گرو بانین دا پا تھا پا روج کر دے ہاں پر گرو بانین دی کتھا ہے کہ ہو جی دات ہے جو سانوں ارسان دی سو جی بکشش کر دی ہے نال نال سانوں تے آسدہ پتہ لگ دا ہے کہ گرو بانین کس طرح کدو مار آجیاں نے کیڑے سوالان دا جواب دندیاں ہویاں بکشی ہے اس دے نال ساڑے گیان ویچ بدا ہوندہ یہ ساتھ گرو پاتشاہ جی کرپا سانے تے کتھا دوارا بکشش کر رہے مندے تے آنو ٹکائیے گرو چرنا دے اندر پاونا دے نال ساتھ گران دے امرت بچن سرون کرئے تے اپنے جیون امرت میں بنائیے ساتھ گرو پاتشاہ مار آج ساتھ گرو پاتشاہ مار آج صاحب جی کبیر صاحب جی رسنا تو اے اپردیس بکشش کر دے کیا جاندہ ہے کہ جس ویلے پگوان شیف جی نے کانشی نو سایا ہے جو کانشی سہر ہے نا اتر پردیس دے اندر ویدوانا دا کتنا ہے گرانت کاران دا بھی پگوان شیف جی نے وہ ساکے اکھیا جڑا ہے تھے مرے گا سریر شڑے گا اسنو مگتی پرابط ہوئے گی اے سن کے بیانت لوک جڑے کانشی وچ رہن واسطے چل پہے بھی مریاں مگت مل جائے گی مگت ہو جاواں گیا ایک بار یہ تھے بیاس جی چلے گئے اپنے وضیار سیاں دے نال سٹھا جار وضیار تھی نال لیک کانشی تو دوسرے پاسے انہ نیک نگر و سایا جسنو ہڈمبے دی ترسی کیا جندہ مگھر دی ترسی کیا جندہ تے ور بکشش کیتا جڑا بھی یکتی اتھو لنگے گا نا اتھے روے گا وہ مگت ہو جائے گا انہ بیانت لوگ جڑے سانو مگھر دی ترتی تے جان لگ پہ بھی جڑا ہی تو لنگ ہی گیا نا جی پرندہ بھی اٹھ کے ہوتا تو لنگ جاوے گا تو مگت ہو جائے گا بیاس جی آنے وردتا بیانت لوگ جان لگ پہ اس ویلے ایک نیش جی ایک بالک بن کے بیاس جی دے وضیار سی بن کے آگئے انہ نے پوچھے کہن لگے بیاس جی جڑا ہے مرے گا انہوں کی ملے گا جہاں جڑا لنگے گا تو کی ملے گا کہیں دے سورگ ملے گا مگتی ملے گا دو جی واری پوچھے آتی جی واری پوچھے آتی کئی واری پوچھے آتی انہوں نے غصہ آگیا پھر اکھیر وچ بچے نے نکلیا جڑا ہے مرے گا وہ غضہ بن جائے گا گنیے جی نے کہا بھی ٹھیک ہے جی تو اسے یہ گل کہیں دے ہو تو واقعہ غضہ ہی بننا چاہیدہ اس طرح بیاس جی نے مکھوں بچن کڑا لیا انہوں نے کبیر صاحب جی اسے کانشی وچ رہن دے تھے کسے برہمن نے آکے آکیا کہا لگے کبیر صاحب ایک پاس سے تو آکھ دا ابھی میں بڑا نام جاپ دا ہاں بڑی پکتی کر دا ہاں میں نے نام جاپ کے مکتو جا نا جے نام جاپ کے مکتو نا دے پھر کانشی وچ کیوں بیٹھا یہ دا مطلب یہ ہو یا بھی کانشی وچ ہوتا انہوں مکتی چاہی دیتا ہی بیٹھا نا کانشی وچ آ کے ایک پاس سے کہیں دے ہو کہ نام جاپ دا پہا میں نام جاپ کے مکتو نا دجھے پاس سے کانشی دا لہا لہ رہے ہو کیونکہ شیف جی دا وارے جڑائے تھے مرے گا و موک شپائے گا یہ بچن سن کے اس وے لے کبیر صاحب جی ہڑمے دی ترتی تے چلے گئے مگھر دی ترتی جس ترتین ہوئے شراح ملیا سی بھی جڑائے تھے مرے گا و غضہ بنے گا اس جگہ دے چلے گا کبیر صاحب جی رہنواز اس وے لے پگوان جی نے پرخ لین واسطے پریخیہ لین واسطے کبیر صاحب جی نے اس وے لے بچن کی تا کہنے لگے کبیر جی یہ تے ترتی بڑی نکھد ہے بڑی پیڑی ہے انہوں تے شراب ملے ابھی جڑا مرے گا و غضہ بنے گا کہ تُس ہی یہ تھے کیوں آگئے ہو تو حدیت یہ تھے کلیان ہونی نہیں ہے یہ پرخ کر دے گا کبیر صاحب جی نے سنیا بچن دے اس وے لے پھر اے شبد پرماتمہ دے سنمک بخشش کر دے گا کبیر صاحب جی کہنے لگے میرو میر ہے پرماتمہ تُو میرے واسطے میر کہیے سمیر پربت ہیں جو میں سمیر پربت ہوں دا ویدوانا نے منیا ہے بھی اس ترتی تے پانچ تران دے پربت نے بدیاچل پربت دا نام ہے اسے تران استھاچل نام ہے اسے تران ادیاچل نام ہے چار پربت نے ترتی دے چوان ساڑا دے تے ویچکار سمیر پربت نو منیا ہے سمیر پربت دی دنگائی یہ دی لمبائی دا وستار اس طرح کہنے دے ویدوان بھی جنہ ترتی تو بار ہے انہیں ترتی دے تھلے ہے جنہ مرجی پچھال آجاوے ہنیری آجاوے کوئی وڈی تو وڈی ببتہ آجاوے ساری ترتی ہل سکتی ہے پر سمیر پربت نہیں ہل دا ہے تبیر صاحب جی اوہ دی ایک ادارن دن دے پہ کہنے لگے آئے پرماتمہ تُو میرو میر تُو میرے واسطے سمیر پربت ہے تے پاتشاہ اوہ دے وانگو ساڑا تیرا آسرا ہے تُو میرو میر پربت سوامی اے سوامی مالک تیرا آسرا میں انہوں سمیر پربت ورگا ہے میں تیرے آسرے تے آکے رہ پہ آہا اوٹ گہی میں تیری میں تے تو اڈی اوٹ گرین کیتی ہے پرماتمہ نے آکیا نا مگھر دی ترتی تے تے کبیر صاحب شریر شڑ ہو گئے یہ تے تے شراح ملے ابھی بندہ بارکے گدا بندہ ہے تُسی گدا بن واسطے آئے کبیر صاحب جی کہنے لگے نہیں پرماتمہ میں تے تیری اوٹ لئی ہے تیری اوٹ لے کے میں تے آگیا ہون تیری مردی ہے پاہ میں میں انہوں گدا بنا دے دے پاہ میں مگت کر دے میں انہوں ترتی انہوں بھر ملے آئے کہ شراح ملے آئے اس گالدی میں انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے تُو میرا آسرہ ہے آسرہ بھی آسرہ آندہ جویں سمیر پربت آسرہ ہوندہ ہے اوٹ گہی میں تیری میں تے تیری اوٹ فڑی ہے تیرا آسرہ فڑنا کیتا ہے نا تم ڈول ہو نا ہم گرتے پرماتمہ تُس ہی ڈول دے نہیں جویں سمیر پربت پچالا ہوندے نال ہنیریہ ہوندے نال ہی لدا نہیں ہے ایس طرح ہے پرماتمہ نا تم ڈولو تُس ہی ڈول دے نہیں اوڈا کارن کی ہے کہ آپ نر وکار ہو تو اٹے وچ وکار کوئی نہیں ہے نا وکار ہون کر کے آپ ڈول دے ہی نہیں سمیر پربت دی نیای سمراتھتے ہو پر ڈول دے بھی نہیں کیوں نہیں ڈول دے تو آڈے وچ وکار کوئی نہیں ہے دنیا دے لوگ وکاراں وچ پہ ہوئے آپ وکاراں تو رہت ہو ایسے آپ سمراتھ ہو نا ہم گرتے کہ ساڈے وچ ہے پرپاک نشچہ اس کر کے آپ ڈگ دے بھی نہیں کیونکہ سانو تو آڈے تے پروسہ ہے اس کر کے اسی بھی ڈگن والیاں چو نہیں ہاں تسی ہلن والیاں چو نہیں ہوتے اسی ڈگن والیاں چو نہیں ہاں تسی ہل دے تا نہیں کیونکہ تو آڈے وچ وکار نہیں اسی ڈگ دے تا نہیں ساڈے وچ تو آڈے پرتی پورن پروسہ ہے نشچہ ہے سانو بجیدی بانت اسے ہی پھڑ لیندے اوپاویں کہ تے بھی سریر شڑے اوپر قدے گھدا نہیں بندہ ہے کانشیوے شڑے آمی فرق نہیں پہندہ دے مگر دی ترتی تے شڑے آمی سریر فرق نہیں پہندہ ہے نا تم ڈولو ہو آپ ڈلائے مان نہیں ہوں دے کیونکہ تو آڈے وچ وکار کوئی نہیں ہے نا ہم گرتے تے ساڈے وچ پکا نشچہ تو آڈے اوپر پروسہ ہے اس کر کے اسی ڈکھ دے بھی نہیں ہوں رکھ لینی ہار میری آپ جیاں نے میری رکھ لیئے اجت پیج کیونکہ اسے آپ جیدی شرنویج پہ گئے ہیں جیڑے تو آڈے شرنویج پہ جاندے انہا دی پھر آپ اجت رکھ لیندے مان رکھ لیندے میری اجت تو آڈے ہاتھ میں چھے اب تب جاب کب تو ہی تو ہی صبیر صاحب کی کہنے لگے آپ جیڑا ورطمان سما چالدہ پیان جیڑا سما ہون چالدہ پیان یہ دے ویچوی آپ ہی ہو میں نوے جکین ہے میں نوے نشجہ ہے یہ پروسہ ہے بھی جیڑا سما ہون چالدہ پیان یہ دے ویچوی تس ہی ہو اگلا بچن کردے تاب جیڑا پوتکال ہے لانگیا سما پچھے میں نو پروسہ سی اس پوتکال سمین دے ویچوی آپ ہی ہو مالک جاب کب جیڑا آگے اون والا پوتکال ہے جیڑا سما جی اونہ ہے جیڑا اگلا منٹے ساڑھی جندگی دہ میرا پروسہ اگل کہن دہ تو ہی تو ہی تس ہی ہو تس ہی ہو جیڑا سما ہون چالدہ پیان بھرت مان تس ہی ہو جیڑا پچھے لنگیا ہے اونہ ہی تس ہی سی جیڑا آگے آوے گا اونہ ہی تس ہی ہوگے یہ میرا نشجہ ہے یہ میرا پروسہ ہے پھر بکش دے ہانا اب تاب جاب کب تو ہی تو ہی اب تاب سدا سدا واسطے تس ہی ہو سدا سدا واسطے تس ہی ہو جاب کاب جدوں قدوں تس ہی ہو سما جیڑا مردی ہوگے جدوں قدوں تس ہی ہوگے تس ہی ہو یہ میرا بندہ پروسہ ہے ہم تو پرساد سکھی ساد ہی ہم تو پرساد تو پرساد تو پرساد تو آو تو آڈی کرپا ہم تو پرساد تو آڈی کرپا دے نال سکھی ساد ہی ہمیشہ سکھی رہن دے ہیں ماراج پاہ میں کانشی رہیے تھی اتھے بھی سکھ ہے پاہ میں مگھ ہرتے رہیے تھی بھی سکھ ہے کیونکہ سانو تو آڈی کرپا پراپتہ ہے مالک اسی سارے آساماتے سکھی ہی سکھی ہاں کدھے اے ہو جا سما ہوتا ہی نہیں بھی اسی دوکھ دے سیتھوڑا کریے تو رہے پروسے مگھر بسیو اے مالک میں تیرے پروسے دے نال کانشی نو شڑ کے مگھر اے جڑی ہڑا میدی ترتی ہے جنو شراب ملے آ بیاس جیدہ جڑا مرے گا وہ گدا بنے گا میں نو بیاس جیدہ سراف دا کوئی ڈر نہیں ہے میں نو تے تو آڈا پروسا ہے تو رہے پروسے تیرے پروسے دے نال پرماتمہ مگھر بسیو میں ہڑنبی دی ترتی تے آکے وسیہ تیرے پروسے پیارے میں لاد لڈایا ایک تیرے پروسہ ہے جیدے کر کے میں تھے آکے وسیہ میرے تن کی تب تب جھائی اس کر کے میرا جیڑا تن انتہ کرن ہے او دی تب شاب جیاں نے دور کر دیتی ہے سنسار دے لوگ کوئی کام دی تب شدے نال سردہ پیا کوئی لوگ دی تب شدے نال سردہ پیا اے وکاراں دی آگ دے نال لوگ سردے پیا کبیر صاحب جی کہن دے پیا کہن دے اے پرماتمہ میرے من دے ویٹ کسے وکار دی کوئی تب شدے رہی نہیں گئی ہے کام کرود نگربو پریا مل سادو خندل خندہ ہے اس شریر پریا پیا نا کام کرود لوگ موہنکار دے نال پر پورا سادوان دی سنگت کر کے خندل خندہ ہے سارے آنوں کٹ کے پرے کر دیتا ہے کبیر صاحب جی کہن لگے تان کی تب تو بجائی تان کہیے جو انتہکن ہے ہردہ وہ دی ساری تب شدور ہو گئی ہے کسے وکار دا ہونڈر نہیں رہ گیا ہے پہلے درسن مگھر پائیو فونکاسی بسے آئی گروہ کرپا نال پہلہ اسی پرماتما دے درشن ہڈم بے دی ترتی ویچ پراپت کی تے پگوان جی نے کیا سی نا بھی یہ ترتی شرافی ہوئی ہے کہ بیر صاحب جی کہن دے تان کی ہویا شرافی ترتی تے سانو پرماتما دے درشن ہوئے یہ تو ہی اسی ہو دے درشن پراپت کی تے فونکانشی بسے آئی پھر اسی کانشی بچ جڑے آ کے بس پہ کانشی بچ آ کے رہن لگ پہ سو او سمان کانشی بچ پھر آ کے بسن چاہے جانا بسن کبیر صاحب جی کہن لگے جنانو پرماتما تیرا درشن ہو گیا او ہنم بے دی ترتی تے بسن کے تام ہی کوئی گل نہیں ہے او کانشی بچ بسن کے تام ہی کوئی گل نہیں ہے پاہمیں او کانشی بچ بسن تے پاہمیں نا بسن جنانو تیرا ددارہ پراپت ہو جاندے او گرمک جڑے جرور بر جرور مکت ہو جاندے ایسی داتو نانو پراپت ہو دی ہے پھر بکشش کر دے گانا پہلے درشن مگھر پایو کہن لگے پہلے درشن کانشی پایو جنان نے پہلا کانشی دے درشن پراپت کی تے تے پاتشاہ کہن لگے پھر او آ کے مگھر دی ترتی تے پاہمیں بس جان تے بکشش کر دے ہانا پہلا جا کے او گرمک جڑے کانشی بچ رہے کانشی تو کے پھر پاوے مگھر آ کے بسن لگ پہن کہن لگے پرماتما ساڑے واسطے تے ساری ترتی پوٹر ہے کوئی اے ہو جی جگہ نہیں ہے بجتے تُسی نہ ہو سارے ہاں تھا ماں تے تُسی ہون کر کے ساری ترتی پوٹر ہے جیسا مگھر تیسی کانشی کس طرح دا اوہ ہڑمے دی ترتی ہے سانو تے اُس سے تران دی کانشی ہے ساڑے ویجھ تے فرقی کوئی نہیں دنیا دے لوگ آخر دے بھی یہ کانشی شہر شیف جی نے وسایا ہے تھے مر کے مگتی مل دی ہے دنیا دے لوگ کے گلکیں دے بھی یہ بیاس جی دا سراب ملے آئے تھے جیڑا ہے تھے مرے گا اگدہ بنے گا یہ دنیا دیا وچارہ نے پر اے مالک جیسا مگھر تیسی کانشی ساڑے واسطے تے کانشی بھی یہ ہو جی ہے تے مگھر کا یہ ہڑمبی دی ترتی جی تے شراب ملے آئے یہ بھی یہ ہو جی ہے سی تے دو نانوں برابر جان دے ہاں ہم ایک ایک کا جانی پکوان جی نے پوچھے آئے تی کبیر صاحب جی تُسی یہ کوئی کیوں جانے آئے ہیں وکھرا وکھرا کیوں نہیں جان دے پہ دنیا دے وہاں گا تے کبیر صاحب جی کہنے لگے ہے پرماتمہ بچنے ہے اسی توا نو ہی جانے آئے سارے ہاں ساواتے ہڑمبی دی ترتی دے بھی تُسی ہوتے کانشی بھی تُسی ہوتے جدو ہو ہی سارے ہاں ساواتے آپ پھر اسی فرق کیوں جانگے ہاں اسی فرق تا جانا آگے جہاں تُسی یہ گل کہہ دے ہو بھی تُسی کانشی بھی چھو ہوتے ہڑمبی دی ترتی دے نہیں ہو جے تُسی یہ گل کہو گے پھر اسی فرق جانا آگے انہوں پکوان جی یہ گل کمیں کہہ دے بھی میں اُتھے ہاں تی اتھے نہیں ہاں کیونکہ ہے تیو سارے ہاں ساواتے یہ پاکت جی آنے پھر بھال ماریا پرماتمہ نو کہاں لگے پرماتمہ اسی فرق تانی جانیا ہے کیونکہ سارے ہاں ساواتے اسی تو انہوں ہی سمایا ہویا بکھیا ہے سبے کہت رام بولے رام بولے رام بنا کو بولے رہے اسی یہ جان لے آئے سارے ہاں ساواتے رام رمیا ہویا پرماتمہ ہی نواز کر رہا ہے وہ دے بنا کوئی دوجہ نہیں ہے ہم نیرتان جوں احتن پایا قبیر صاحب جی کہیں لگے اسی نیرتان سی پر جس ویلے اسی نام روپی تان نو پرابط کیتا ہے ہم نیرتان یہ نام روپی تان تو کھلی ہون کر کے اسی سی نیرتان ہون پرماتمہ سی پگتی روپی تان نو پرابط کر لیا ہے مرتے پھوٹ گمانی اس کر کے پرماتمہ ہون سادہ پرطاپ ویہ کے قبیر صاحب جی کہیں لگے پہلا مرکل پگتی روپی تان نہیں سی موی خالی سی کنگال سی پر ہون پگتی روپی تان آگیا ہے اس کر کے مینو ویہ کے کچھ گمانی جیڑے ہنکاری لوگ نے وہ ویہ ویہ کے ہی مری جان دے بھی قبیر صاحب جی دا انہا پرتاب کیوں ہے قبیر صاحب جی دی انہی اکمہ کیوں انہا ستکار کیوں ہو رہا ہے قبیر صاحب جی کہیں لگے تیج پرتاب نو ساڑے نو ویہ کے جیڑے نواسی گامی ہنکاری پرشہان وہ دکھی ہو ہو کے مردے پہ ہنکاری جیڑے برامہ نے اچھی جات والے وہ ایرخہ دی اگویچی مردے پہ بھی قبیر صاحب دی انہی اکمہ کیوں ہو رہی ہے انہا دی شبہ انہا دی جائے جائے کار کیوں ہندی ہے ایک پاسے جاتی دا ہنکار ہے بھی ایسی اچھی جات والے دجے پاسے ویدیا دا ہنکار بھی ایسی بڑے گرند پڑے ہوئے قبیر صاحب جی کہیں لگے ایسا جنانو گمان ہنکار ہے اے پرماتمہ ساڑے والویہ کیوں مری جا رہے مری جا رہے بھی قبیر صاحب دی انہی شبہ کیوں ہے کارے گمان چوبے تی سولا جیڑے لوگ جاتی دا ہنکار کر دے جہاں جیڑے لوگ اپنی ویدیا دا ہنکار کر دے اے پاسے کہیں لگے انہاں ایرکھاں روپی سولاں چوب دیا کنڈا ہندا کہ کر دا کنڈا بھیری دا سول کہہ دن دے آپاں کبیر صاحب جی وہ بچنے تھے کہیں دے پہ کہیں دے پائی کرے گمان کچھ لوگ جاتی دا انکار کر دے میں اچھی جات والا ہن کچھ لوگ کاخدے میں بہت ہی ویدیا پڑیا ہویا ایس طرح دے جیڑے لوگ نے انہاں نو اے سولاں ایرکھا دیا چوب دیا بھائیاں برامنا دا کسن اے ہے بیاسی برما دے مو وچوں پیدا ہوئے تیتاں سی برامنا جیڑے خطری نو نکدے وچوں پیدا ہوئے تاؤنا نو جیڑا ہے او خطری کیا جندہ ہے جیڑے اسے طرح ویشنے ہتھاں تو پیدا ہوئے شودر پیراں تو پیدا ہوئے ایس طرح اسی سب تو سریشت ہاں پر گرم کو اے اپنے کلو کلپت کی تیاں گلان اپنے کلو بنائیاں ہوئی ہیں ایسیاں گلان اپنے آپنو آپے ستکار دین واسطے ایسیاں گلان بنا 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 کے برہمن لوکانو دست دے پہ مار آج یہ تھے بچن بخشش کر دے کہنے لگے کرے گمان کچھ لوگ جاتی دا مان کر دے ہنکار بھی میں برہمن ہاں اسے طرح نال ہی پھر ویدیہ دا ہنکار کر دے بھی میں چار وید پڑے آہاں میں انہیں سمرتیاں پڑھ لیاں میں انہیں ساستر پڑھ لے میں انہیں گرنط پڑھ لے پڑھ پڑھ گڑھ لڈی ہے پڑھ پڑھ پڑھی ہے خات پڑھی ہے جیتے برس برس پڑھی ہے جیتے ماس گروبانی دا بچن ہے میں انہیں گڑھ پڑھ لیا گرنطاں دے میں انہیں گرنط پڑھ پڑھ کے ٹویاں مجھ دب دیتے بھی ہونے نا دا گیان ہو گیا ہے ہونے گرنط میرے کلوں کوئی لے نہ جا رہے گرمکو جیسنو بدیا دا مانو جاندہ وہ دے مان دی بچارے ہونے دی ابھی جیڑا گرنط میں پڑھ لیا میں انہوں گیان ہو گیا ایک گرنط دو جانا پڑھ لیا کہ انہوں گیان ہو گیا تو میرے برابر ہو جا بہتے لوکان دی بچارے ہوئی ہے تسی کسے پوچھ لو نا بھی کتھوں پڑھی ہے گلہ جہاں کتھوں آ گرنط پڑھے ہے کتھوں بدیا پڑھی ہے وہ ادھر ادھر دیا گلہ کر کے ٹال دیں گے کونی دس دے آنگے جے پتا نہیں ہے جے چیتا نہیں ہے وہ دا کائر نے کیا ہے ابھی جیڑی میں گرنط پڑھ لیا ہے یہ کوئی دجا پڑھ کے نہ گیان لیا جاوے کوئی میرے مقابلے تے ہو نہ جاوے خاص کر کے ویدوانان دے بچے گل جرور ان دی ہے کہ میں کی پڑھ دا کتھوں پڑھ دا کتھے پڑھ دا کمیں پڑھ دا دس دے نہیں اپنا بھی میرے مقابلے دا دو جانہ آ جاوے پھر وہ کی کر دے سان برہمان گرنط جدو پڑھ لیا چنگی تنا یاد کر لیا پھر ٹویا پڑھ کے ترتیوچ دب دینا بھی کسی نو پتا ہی نہیں لگے میں کڑھ پڑھ مہاراج کیاں لگے بچنے ہے کہ پڑھ پڑھ گڑڈی لڈی ہے گڑڈی گڑڈے پڑھ لیا پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے گڑڈے آن دے گڑڈے گڑھ پڑھ لیا پڑھ 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 یہ خات جدو پڑھ کے رد گیا گوٹے گرنط کو دوجہ بیکھی نہ لگے توہے میں چھڑھ دیتا پڑھی ہے جیتی یار جا ساری عمر پڑھ دا ریا پڑھی ہے جیتے ماس جنہیں مہینے رو جی پڑھ پڑھ کے ودیا کمالی ہے مڑھ کے اس ودیا دا ہنکار ہو گیا کبیر صاحب جی کہیں لگے پائی بچنے ہے کرے گمان پھر ودیا دا ہنکار کردہ ہے جیڑے گرنط میں پڑھے آؤ کوئی پڑھے آ نہیں ہے چوب ہے نت سولہ یہ انہوں ایرکھا دیا سولہ چوب دیا پہیا ہانا کو کڑھن کو نہیں پر گرم کو ایرکھا روپی سوگل کڑھن واسطے کوئی سمرات ہے ہی نہیں ہے جیڑی ایرکھا ہے یہ دے واسطے کوئی دوائی نہیں تو انہوں ملے گی کسے بیار وچوں کسے وید کولوں یہ ایرکھا دی سولہ نکل دی نہیں ہے ایٹو میٹ کی بندہ دوجیانل ایرکھا کری جاندہ ہے انہیں میرے ورگا کھا کیوں لیا انہیں میرے ورگا پا کیوں لیا انہوں میرے ورگا سنمان کیوں مل گیا ہے بینا گالتوں ایرکھا بچ پہ جاندہ ہے پر کہن لگے کبیر صاحب جی کہیں دے ایرکھا روپی سول کوئی کٹ دا ہی نہیں ہے ہر ویلے ایرکھا دا کنڈا وجہ ہی رندہ ہے مہاراج صاحب جی گربانی دا بچن بخشش کر دے کہن لگے پائی اے کنڈا چوبیا ہی رندہ ہر ویلے پھر او کنڈا نکل دا ہی نہیں ہے ہومے دا کنڈا یہ بھی نہیں نکل دا ہے ایرکھا دا کنڈا یہ بھی نہیں نکل دا ہے ایسی حال تو جندی ہے اجے سو چوب کو مل بلاتے تو پادشاہ کہن لگے جنو ایرکھا دا کنڈا چوب دا جی میں بلہ رون دا رات نو اچھی ساری واہ دے کے مہاراج کہن لگے جنو ایرکھا دے کنڈے چوبے ہوئے او بلے آن دے وہاں گر ہون دے ہکا مار مار کے ککا مار مار کے ایسی انہ دی حالت ہے اجے سو چوب اجے تاکونا ایرکھا دے کنڈے چوب دے پہے بلے لے بلاتے بلے آن دی نیائیوں ورلاب کر دے ایسا دکھ مل دا ہے نرکے کور پچاہی ہتے کور نرک دے وے جا کے پہن گے جنہیں ساری عمرو گرم کو ایرکھائی کرشدی ہے نا او کور نرک یہ کن بھی نرک وے جا کے پہن دے ایرکھا تا مار آئین اکھے ہیں کسے نل ایرکھا نہ کریا کر وہے نہ کریا کر بسر گئی سب تات پر آئی جب تے ساد یہ بچن مار آ دیا دے ایرکھا جو تو اپنے من وے جا جاندی ہے کسے نل چنگا نہیں سمجھ دے یہ ایرکھا پھر نرکاں وے جا لے کے جاندی یہ گربانی دا بچن مار آ جیاں دا ستگرو کہن دے پہ سو نرکے کور پچائی پھر ایجڑا جی وہ کور نرک وے جا کے پہن دا ہے ایسی حال تو ہم دی ہے کرے گمان اس پنگتی نو مار آج سیب جی پھر بکشش کر دے ہا نا اجائے سو چوب کو مل بلاتے کرے گمان چوب ہے نت سولہ مار آج کین لگے پائی کرے گمان جیڑا پرش ہنکار کر دا ہے نا سو اسنو کی پراپت ہوندہ ہے انہاں نو پوت بند دروپی سولہ چوب دی ہیں ہنکاری بندہ پوت بندہ مر کے کودی صادگتی نہیں ہوندھی ہے ہنکاری بندے نو اگے پوتھان دا جنم مل دا ہے تے پوتھ بند کے پھر پڑک دائی ریندہ ہر بے لے ایسی حالت ہوندی ہے کرے گمان چوب ہے نت سولہ جیڑے ہنکار کر دے وہ پوتھ بند جان دے ایسی یہاں سولہ دکھ دائی انہاں چوب دیا ہن پوتھ بندن روپی سولہ چوب دیا ہن کو کڑن کو نہ ہی تے انہاں پھر پوتھان دی جونی وچوں کڑ کوئی نہیں سکلا ہے ایس طرح دے وہ پوتھ بند جان دے پریت بند جان دے کڑا کر دے گا دونی وچوں جا کے یہ تے گروہ تے ایک بہادر پادشاہ مہاراج ایسے سمرتھ نے جڑے پوتھانو بھی مہاراج مکتی بکشش کر دن دے دلی دی ترتی تے مہاراج صاحب دیا نے چرن پائے نا ایک پریت دی حویلی وچ مہاراج انہوں رات نو ٹکایا بھی رات نو پریت آوے گا مہاراج صاحب دی ڈر جان گے پر جدو پریت نے گروہ پادشاہ دا ددارہ کیتا کہنے لگا مہاراج سیوہ بکشش کرو میں انہوں مکتی دی دات پر آپ تو ہوئے سو اوزوں مہاراج صاحب دیا نو گنے لیا کے اس نے پیٹ کی تے شکن واسطے جدو او گنے مہاراج یہاں نے چوپ لے وہ شلکیں موں بچ پا کے پریت داوی پلا ہو گیا سو گروہ پادشاہ تو بینا پوتھان داوی پلا کوئی نہیں کر سکتا ہے پسو پریت مگد کو اتار ہے پاہن پار اتار ہے کہو نانک سب تیری وڈیائی صدا صدا بلہار ہے گروہ نیندہ بچنے ہے کہ گروہ ایسا ہے جڑا پریتان پوتھان داوی ادار کردن دا ہے نہیں تے کبیر صاحب جی کہنے لگے کر ہے گمان جڑے لوگ انکار کردے نا اے چوب ہے نت سولا اے پوتھان دی جونی وچ پینگے اے جونہ وچی پینہ سولا چوبنیاں اتے اسے طرح کو کڈن کو نہ ہی پوتھان دی جون وچو کڈن والا کوئی موت کرن والا نہیں ہے اجے سو چوب کو بل بلاتے او جڑے لوگ نے اجے تاک پوتھان دی جونی وچ پینہ ہویاں بل بلاتے رندے پہ کرلوندے پہ ایسے دکھانو پوندے بلیاں دی نہیں آئیں پاتشاہ کیاں لگے او لوگ دکھ پوندے جونہ وچ پینہ کے رندے پہ ہانا نرکے کور پچاہیں اتے اے گرمکو پوتھان دی جونی جڑی ہے نا اے بھی کور نرکی ہے پوتھان دی جندگی چنگی تھوڑی ہے ہر ویلے پڑک دا رندہ پوتھان دی جندگی بھی کور نرک برگی ہے بدوانہ دا کثنا پریت دا مو سوئے دن سوئی دی نکے جنا ہوندہ ہے سوئی دے وچ تاگہ پائی دا کنہ کو سوئی دا مو ہے اینا کو پریت دا مو ہے تے روز سوامن خون پیندی پیاس رہندی ہے اینے کو نکے وچوکدے سوامن خون نکل دا ہی نہیں ہے تے پریت جیڑا ساری عمر پیاسا ہی تڑکدہ رہندہ پوکھائی رہندہ ہے ایسی حالت بنی رہندی ہے نرکے کور پچاہی جیڑا گرمکھو اے پیجانا پوتھان دی جونی ویچ اے ماندلو بھی کور نرک ویچی پہ گیا ہے ایسی حالت بن گئی ہے کور نرک کیا سرگ بچارہ اس ویلے پکوان جی کہن لگے کہ ہڈم بیدی ترتی اوپر بیاہ جی دا سراف ہے پائی جڑا ہے تھے مرے گا کھوتا بنے گا تے کانشی دے ویچ بھر ملے آئے بھی جڑا ہے تھے مرے گا مگت ہو جائے گا سو کبیر صاحب جی تو آنو کانشی ویچ ہی رہنا چاہی دا سی یہ تھے ہڈم بیدی ترتی تے نہیں ہونا چاہی دا کبیر صاحب جی آنے سنے آن بچن پکوان جی دا تے پھر بچن بخشش کر دے ہاں کبن نرک کیا سرگ بچارہ کبیر صاحب جی کہن لگے پرماتما کیڑا نرک تے کیڑا سرگ ساڑے واسطے کوئی نہیں ہے کبن نرک نرک کی چیز ہے کیا سرگ تے سرگ کی چیز ہے نرک سرگ ساڑے واسطے کوئی بستو نہیں ہاں سنتان دو رہ دے سنتانے تے دو نہیں رہ دے کر دے خندن کر دے تے سنت نہیں گل کر دے نہ سورگان دی گل کر دے نہ نرکان دی گل کر دے پچھیا کبیر صاحب جی کیوں نہیں کر دے کبیر صاحب جی کہن دے پاہی یہ پاپ تے پون جیڑے نے یہ بیڑیاں نے بندے نو بن کے رکھن وارے جویں سونے دی بیڑی بھی بن لیں دی ہے دے لوے دی بیڑی بھی بن لیں دی ہے فرق صرف اینا بھی ایک تھوڑی جیادہ قیمت والی ایک سستی ہے ایسے طرح گرمکو پون بھی بندے نو بن کے سرگان ویج پے ہی جندہ ہے تے پاپ بند کے نرکان ویج پے ہی جندہ ہے سنتان دو رادے سنتان دو نہیں خندن کر دیتے نہ سی پاپ کریے نہ پون کریے نہ سی نرکو جائیے نہ سی سرگو جائیے سانو دوانی لوڑ نہیں ہے راج نہ چاہو مکت نہ چاہو من پریت چرن کم لارے ساڑی تے پرماتما تیرے چرنانل پریتی بنی روے سانو نرکتے سرگ نہیں چاہی دا ہے ایسی بکشش پراپت کر دے ہنو ہم کاؤ کی کان نہ کٹ دے دیر صاحب جی کہن لگے اسی کسے دی کان کنوڑ نہیں مان دے سو جڑے رابضہ پک تو جاوے گرمکو سانو دنیا داری بکھنی پہن دی ہے یہ پھلانا ہے یہ دی گل مند نہیں پوے گی یہ دی گل سن نہیں پوے گی اور رشتے دار یہ تھے آپ کچھ لے کے جانا پوے گا یہ تو آپ کچھ لےنا پوے گا سانو دنیا دی کان کنوڑ بھنی رہن دی ہے ہر ویلے کوئی نہ کوئی پر دیڑے گرو دے پیارے نے نا کہن لگے ہم کاؤ کی کان نہ کٹ دے وہ کسے دی کان کنوڑ من دے ہنے کوئی چنگا کوے کوئی برا کوے کوئی جائے جائے کار کرے کوئی اگو مڑا بولی جاوے کہن لگے کوئی پلا کہو چاہے برا کہو کوئی آنکھے بڑا چنگا فلانا سیاں کوئی آنکھے بڑا مڑا ہے کہ انہیں کوئی گال نہیں جو تو کہنا کہ دے یہ اونا دی وستہ ہے پر دے گرو مکھون سانو کوئی کہا دے بھی تو بڑا چنگا ساڑے کلو دروازے پہ چو لنگے آنی جانا سی انہیں چوڑے ہو جانا بھی ہن دروازہ بڑا کرو تا ہی لنگ سکتا تو جے کوئی کہ دے بھی تو بڑا مڑا ساری عمروں دے متھے لگنوں جی نہیں کردہ انہیں منو مڑا کیوں کہا دیتا ہے یہ ساڑی وستہ ہے پر گرو مکھان دی وستہ یہ ہے کوئی چنگا کہوے کوئی مڑا کہوے کوئی مان دے وے کوئی اپمان دے وے نہیں ہو برابر ہی رہن دے مہارات یہاں دا بچن ہے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سوک سنیو اور پہنی جا کے کنچن ماتی مانے مہارات یہ شب دوے چیوی بٹن بکشش کر دے کوئی مان دے وے پر گرو مکھ برابر ہی رہن دے دو نا وستہ دے وے چھ کبیر صاحب جی کہن لگے کیا نرک کیا ہم کا ہوں کی کان نہ کٹتے اسے کسے دی کان کنوڑ نہیں مان دے اپنے گر پر سا دے کچھیا کبیر صاحب جی کیوں نہیں کان کنوڑ من دے تو اسے کسے دی کہن لگے ساڑے اوپر دے ساڑے گرو رامانند دی بڑی کرپا ہو گئی ہے رامانند گرو دی کرپا دے نال اسے کسے دی کان کنوڑ من دے ہی نہیں گرو نے بخشیشی ایسی کر دیتی ہے جہاں کہہ لیے تان گرو نانک بے پاتشاہ مہار آج صاحب جی ملے نا کبیر صاحب جی آن اوپ دیس دے کے اندرنگکار دی پگتی والا جوڑیا ساتھ گران ہے کبیر صاحب جی یہ بچن کر دے پہ کہن لگے اپنے گرو پر سا دے گرو دی پر سا دے گرو دی پر سا دی سا دیتے ہوئی ہے اس کر کے ہون اسی نرنگکار دی پگتی کر دے ہاں کسے دی کان کنوڑ نہیں بن دے ہاں اب تو جائے چڑے سنگہ سنگھ ملے ہیں سارن پانی کبیر صاحب جی نے کچھ آ کبیر صاحب جی تسی کان کنوڑ کیوں نہیں من دے کسے دے لوکہ چاری بھی کچھ یہ جن دی ہے کبیر صاحب جی کہن لگے اب تو جائے چڑے سنگہ سنگ اے پرماتما ہون تو اسی ساتھ سنگت روپی سنگہ سن نو پرابت کر لیا تیری سنگت پرابت کر لہی ہے اب تو جائے چڑے سنگہ سن ہون اسی ساتھ سنگت روپی سنگہ سن نو پرابت کر لیا ہے اسے پنگتی نو پھر بخش دے ہاں اب تو جائے چڑے سنگہ سن سنگہ سن کی ہے دوجہ عرص کردی انتر مخ برتی ہو جانے ساڑی برتی بار ہی ہے کسے نے کی پایا کسے نے کی کھایا کوئی کی کردہ پیا ساڈہ آتے آن بار موئی ہیں دنیا والے پاس سے گرمکھان آتے آن بار نہیں رہندہ ہے انہ آتے آن اپنے اندر آجاندہ ہے اندروں جڑے رہندے اندرنگکار دے نال کہن لگے پرماتمہ جیڑے اسی اندروں جڑ گئے ہیں یہ اسی سنگاسن پرابط کر لیا ہے ان باروں جو انداؤ ہی جاوے اسی بار بیخ دے ہی نہیں کسے وال اسی اندر جو پرماتمہ ہے وہ دے تیان جڑے ہوئے تو جائے چڑھائے سنگاسن سنگاسن تے چڑھنا کی ہے جڑا سویہ شروپ دی پرابطی ہو جانے من تو جوت شروپ ہے اپنا مول پشان یہ مار آج دے بچن جاپا بچن پڑ لئیے ہر جن دوئی ایک ہے انتے میں رب دائی روپ ہو گیا ہاں یہ سنگاسن مل گیا ہے میرے ویتے پرماتمہ ویتے فرق کوئی نہیں رہ گیا میں انہوں وہ دے شروپ دی پرابطی ہو گئی ہے ملے ہیں سارنگ پانی سارنگ پانی نام گربکو پرماتمہ دا یہ ہے سارنگ نام دا ایک تنوشہ ہے تیر کمان جنہوں آپاں کہہ دئیے پنجابی دے وچ یہ پرماتمہ نو اس ویلے توفہ دیتا دیو تیانے لو جی پکوان جی آ تنوشتا ڈیولو توفہ لے لگو پرماتمہ دا نام ہی پہ گیا وہ دوں تو سارنگ پانی پان نام ہاتھ دا سارنگ نام تنوخ دا جس پرماتمہ نے تنوخ اپنے ہتھا میں چھپڑے آئے اس نو کہیں دے سارنگ پانی کبیر صاحب جی کہیں دے وہ پائی سارنگ نام دا تنوخ پڑن والا جو پرماتمہ ہے وہ سانوھن مل گیا ہے اور سانوھن کے سیدی پرواہ نہیں ہے رام کبیرہ ایک پہ ہے کبیر صاحب جی کہا لگے میں تے رب دونے کوئی ہو گیا ہے پائی فرقی کوئی نہیں رہ گیا ہے میں اوہ دا روک ہو گیا ہے جو میں ایک پگت نے آکھیا سی نا انال حق انال حق جو اس ویلے وہ دے لوکانی ورود کر دیتا وہ کہیں دے میں رب ہاں میں خدا ہاں جو جیل دے پہچے باند دیں دے کچھ کہ دی دے پگت بھی باند ہے کہدیاں نے آکھیا بھی سانوھن شڑا وہ کہیں لگے شڑا دے دیوانگا پر توسی میں انہوں مروا دینا ہے کہیں لگے نہیں سانوھن شڑایں گا تینوھن کے انہوں مروا آنگے شڑا دیتا وہ دے سباوک مکھوں نکل گیا انال حق بھی میں خدا ہاں جیڑے کٹڑ سان مسلمانوں کہیں لگے لے اپنے آپنوں خدا کہیں دے انہوں مار دیو شیتین اللہ قتل کر دے وچارہ پگت مار دیتا پر اے سمجھ دی گل ہے کہیں لگے کبیر صاحب جی کہیں لگے رام کبیرہ ایک پہ ہے میں تو سرابدہ روپی ہو گیا میرے وچھ دیوزے وچھ فرقی کوئی نہیں رہ گیا ہے اسے دیس روپ دی پرابتی ہے کوئی نہ سکا پچھانی ان کوئی پچھانی نہیں سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے بھی کبیر کون ہے تے پرماتما کون ہے نہیں پرماتما بھی کبیر ہے تے کبیر ہی پرماتما ہے کوئی پشھان نہیں سکتا کوئی وکھرا نہیں کر سکتا ایسی وستہ دے مالک بنے ہاں سنتہ مانو دوتہ ڈانو یہ کبھیر صاحب تو انہوں تھانے دار نہ بنا دی کبھیر صاحب جی کہیں دے تھانے دار بن کے کی کرنا کہیں لگے آج دے تینو برامنہ دوخ جتا ہے انہوں چوکے لما پا تینو چنگی طرح انہوں سجا دے تیرے تیرے تو دھر کے رہنگے اس کر کے تینو تھانے دار کتوال بنونا چاہوں دے ہاں کبھیر صاحب جی کہیں لگے پرماتمہ میں کتوال بن کے کی کرنا ہے میں کیوں انہوں کٹاں بارا یہ جو کہیں دے کئی جان جو کر دے کری جان میں انہوں ایسے چگڑے ویچ نہ پاؤ جو سویلے کبھیر صاحب جیہاں نے یہ بچن کیتا کہیں لگے ہم کوکر یہ پھر بینٹی روپ بچن دے دے پہلے ایتھوں کر دے ہاں ہم کوکر تیرے دربار کہیں لگے پرماتمہ اسی تے تیرے دردے کوکر ہاں کتے ہاں پرماتمہ کہیں دے تیرے دردہ کوکر ہاں پرماتمہ کتا ہاں تیرے دردہ داس ہاں ایسی حالت ہے پہنکے آگئے بدن پسار بدن پسار مو کھول کے میں تو آگے آگے پہنگ دا ہاں کی پہنگ دا ہاں جدو میں مو کھول دا ہاں جو میں کتا مو کھول کے پہنگ دا ہے میں جدو مو کھول دا ہاں تے تو آڈے جاسنوں کہن دا ہاں یہ ہے بدن پسار مو کھول کے پرماتمہ میں تے تو آڈے جاسنوں اچھی وائی کتا بول دا نا ایک علاقے میں جو بولے دجے علاقے میں جو کتے دی وائی سن دی دور تا کبھی کتا پہنگ دا پہا کبیر صاحب جی کہنے لگے موی اچھی اچھی آخ دا رام 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 میری واج بھی دور تا کی سنائی دن دی ہے پرماتمہ میں تیرے دردہ کوکر ہاں جو میں کتا مو کھول کے پہنگ دا اچھی وائی دے دور تک سنائی دن دا موی جدو مو کھول دا ہاں ادھوں اچھی وائی دے تیری صفت ہی کر دا ہاں رام رام کہن دا ہاں سو اسے پنگتینو پھر بکھ دے خالا ہم کوکر تیرے دربار پہنگ آگے بدن پسار اے پرماتمہ تیرے اگے اسے بدن اپنا جڑا موکھ ہے نا انہوں کھول کے تے پہو کہہ پہو نام دردہ تے کہہ نام پھر کنوں پرماتمہ جیڑا تیرے جاسنوں کوئے گا انہوں پھر ڈر نہیں کسیدہ رہ جاندہ پہو کہہ پہو نام دردہ تے کہہ نام جنہیں تیرے نام نوں کیا ہے نا انہوں کسیدہ دھار ہی نہیں رہ جاندہ نرپو جپ ہے سگل پو مٹ ہے پرب کرپا تے مارادیاں دا بچنا جن نرپو جن ہر نرپو تے آیا جی تنکا پہو گرو رامداز پاتشاہ دے بچنا کبیر صاحب جی کہہ لگے پرماتمہ اسی تیرے نام نوں جپیا ہے پہو کہہ ہن سانو کسیدہ ڈر رہ ہی نہیں گیا ہے ایسی تو ڈی بکشش ساہ دیتے ہوئی ہے اسے شبزنو ہن شروع تو مارای صاحب دی بکشش کر رہے ہانا سانتہ مانو دوٹہ ڈانو جیڑے سانتہان سانت کیا گرمکھو جیڑے شب گونا جنہ نے شب گونا نوں مندنا کیتا ہے منو تو پا مندنا کیتا ہے دوٹہ ڈانو دوٹہ کہیے کام کروز لو موہنکار اے ڈانو کہیے سی ڈانڈ دیتا ہے رب نے آکیا سینا کبیر صاحب تو انو کتوال بنا دیئے اینا برامنا نوں ڈانڈ دیو کبیر صاحب کہنے دے نہیں جی میں نہیں کتوال بننا میں نوں تے جیڑے تو اسی شب گونا بکشش کیتے ہیں اینا گنا دے نال میں تے کام کروز لو موہنکار نوں ڈانڈ دیندہ پہا میں تے وکارا نوں ڈانڈ دینا ہے انو اوچارے برامنا نوں ڈانڈ دے کے کی کرنا ہے ایسی یہ وستاتو آدھی کرپانل مل گئی ہے سنتان جیڑے شب گونا انہوں مانو مان کے دوٹہ ڈانڈ دیندہ جیڑے دوٹنے کام کروز ڈانڈ دیندہ میں انہوں ڈانڈ دیندہ رہا یہ کوٹوالی میری مہاراج میرے واسطے ہوئی کوٹوالی ہے کوٹوالی ہوئی ہے میں ہوئی کوٹوال بننا چاہوں دا جیڑا تسی بنونا چاہوں دے نہیں ہے میں تیہوئی کوٹوال تھانے دار یہ ہوئی ہے کہ جیڑا شب گونا تارن کردہ پیا اتے اسے ترہاں وکار دیڑے انہوں ڈانڈ دیندہ پیا یہ ہوئی مہاراج میں کوٹوال بنیا ہویا ہاں دیو سریند تیرے پاؤں پلوسو دنے رات پرماتما تیرے جیڑے پیر چرنہان انہوں پلوساں انہوں چساں یہ میری مندی تمنہ کہ جیڑے تیرے پیارے سنتنے نا سادو انہوں دے چرنہانو دنے رات مٹھی چاپی کران پرماتما تیرے ددارے پراپت ہون تے میں تیرے چرنہانو کٹنا کران مالچ کرنا کران مٹھی چاپی کران یہ میرے مندی چاہ ہے کہ جیڑے میرے کیس ہاں تو اڈی کرپا دے نال انہوں چور بنا کے تو اڈی اوپر چور کران مہاراج یہ کرپا کرو میرے کیس تو اڈی اوپر چور کرن دا کام کرنا ایسی وستہ آپ بکشش کرو پھر فرماؤ دے ہانا دن دیوست رین تیرے پاؤں پلوسو کیس چور کر پھیری مہاراج یہ جیڑے میرے کیس نے نا کیساں تو لے لے نا روم روم یہ جنہیں بھی میرے روم نے انہ سارے رومان دا چور بنا کے تیرے اوپروں پھیرا ایسی سیوا کرا مہاراج کی چور پھیرنا ہے جیڑا روم روم کر کے نام جپنا ہے گرمکھ روم روم ہارتیاب ہے مہاراج دی بانی دا بچن ہے گرمکھا دے موں وچوں لکھ لیا رام انہ دے کلے کلے روم دے وچوں نکھ لیا ہے رام یہ جیڑا روم روم کر کے نام جپنا ہے پاچھا یہ ہوئی تو اڈی اوپر چور دا چلونا ہے چور دا پھیرنا ہے ہم کوکر تیرے دربار پرماتمہ آسی تے کوکر ہاں آپ جی دے در دے کوکر بن کے جمیں کتا مالک دے دروازے تے ہر ویلے بیٹھا رہی جان وفاداری دی بچے کدے در شڑکے نہیں جاندہ ایسے طرح پرماتمہ آسی تیرے در تے بیٹھے ہوئے ہاں کوکر دے وہاں کدے شڑکے در نو جانا نہیں ہے پھونکے آگے بدن پسار جویں کتا موں کھول کے پھونک دا دور تک واج سنائی دن دی ہے ایسے طرح جدو ایسے موں کھول دے ہاں ساڑے موں بچوں نکل دا واہ گروہ واہ گروہ اے بدن پسار موں کھول کے تو آڑے نام دا جپنا ہی یہ ساڑا پھونکنا ہے جویں کتا اچھی واج بچ بول دا ہے ایسے طرح اچھی واج بچ اسے آگ دے ہاں واہ گروہ واہ گروہ رام رام یہ کہہ کے آپ بھی پلا کر دے اپنے آپ دا جڑے ساڑے کلو سن لیں دے انہ دا بھی پلا کر دن دے ہاں پورو جنم ہم تمہیں سیوک اب تو مٹیا نہ جائی اسے لے پرماتمہ جی کہن لگے کہن لگے کبیر صاحب جی جی تو ساڑا بچن نہیں مندنا ہے کوت والی نہیں لینی ہے کوت وال نہیں بننا ہے تو پھر پگتی کرنی شڑ دے ہو پھر پگتی کیوں کر دے پہ ہو یہ بچن سن کے پھر کبیر صاحب آت دے گا کہن لگے پرماتمہ اسی تے پشلے جنم تو ہی تیرے سیوک پشلے جنم دے وچ بھی پگتی کیتی ہے نام جپیا ہے اس کر کے پشلے جنم تو ہی اسی آپ جی دے سیوک آپ تو مٹیا نہ جائی پر ہون نہیں نہ دیا جاندہ جیڑا کام پشلے جنم وچ کیتا ہے وہ تھوڑا کٹ رہے گئے انہوں پورا کرنے واسطے آئے ہیں ہون کے میں شڑ دیئے پگتی کرنے شڑیا نہیں جاندہ ہے تے آنس وچ بچنا ہوندہ ہے گرو راماناند جی ہوئے پگت کبیر صاحب جی آن دے پگت رفضاس جی آن دے گرو جیڑے سان ایک وادی انہوں 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 نے بدیارتیاں نے کوئی غلط پوجن شکا دیتا جیڑا مریادہ دے وچ نہیں سی تو اس ویلے انہوں نے سباب کی مکھوں نکل گیا کہیں لگے تو اسی غلط سانوں پوجن شکایا ہے اس کر کے ادھا تو انہوں ڈنڈ ملے گا اگے جا کے تو انہوں جنم ملے گا اس ویلے پگت رفضاس جی پگتہ نے بچن کی تے مہارا جلو جنمتے مل جانا تو اسی بچن کہہ دیتے پر اگلے جنم دے وچ بھی تو اڈی پگتی کر دے رہی ہے جویں ہون کیتی ہے انہوں نے ور دیتا کہیں لگے ٹھیک ہے اگلے جنم دے وچ پگتی کر کے تو اسی پرماتمہ نو پراپت ہو ہوگے برام گیان دی وستہ نو پراپت کروگے گروبانی مہارا آئی دی درج کروائی تو مگتی نو پراپت ہوئے وہ بچن لکھ دے پہ کہیں لگے پورو بہ جنم ہم تمہرے سیوک مہارا آج پچھلے جنم دے وچ بھی اسی تو آڈے سیوک سی ساڑے گرو رحمان ناندہ بچنو یا بھی تسی اگے جنم لبوگے ہون اسی جنم لے کے آئے ہیں ہون بھی اسی آپ جدی آکے سیوک بنے ہاں اب تو مٹے آنا جائی ہون مٹے آنی جاندہ ہٹی آنی جاندہ ہون تے ایس جنم دے وچ تواڑا نام جپنا ہے تیرے دوارے تون سہج کی مہارا آج آپ جیدہ جڑا دوارہ ان ست سنگت روپی دروازہ جڑا ہے اے دے اوپر تون سہج کی برحم گیان دی پرابتی کرن والی جیڑی تون بانی ہے وہ آبکشش کردے پہ تیرے دوارے اے آپ جیدہ دروازہ سات سنگت ہے اے دے وچ سہج کا یہ برحم گیان دی تون تو ان کا یہ بانی برحم گیان دی پرابتی والی بانی بکش دے ہو مہارا آج صاحب جی اے ساڑے متھے دیو پر متھے کہی ہے انتہ کرن دے وچ دگائی کہی ہے پرکاش ہو رہا ہے تو آڈی پکتی دا پرکاش ہو رہا ہے جو ساڑے متھے دیو پر تسی لیکھ لے ہوئے ایسی دات سانو بکشش کتی ہے تاکہ ہوئے سورن میں جو جا کسوے لے کبیر صاحب جی یہ کو دارن دین دے کہاں لگے جڑے شپائیاں دے فیتیاں لگیاں ہوں دے بلے لگے ہوں دے بھی یہ فائدہ شپائی ہے انہوں جانگوے تے جا کے جوج نہیں پہندا کیونکہ مالک دا حکم ہے کمانڈر دا راجے دا حکم ہے بھی جا پائی جا کے جانگوے لڑا انہوں جڑا فائدہ شپائی ہے پرتی ہویا ہے انہوں لڑنا ہی پوے گا جڑا شپائی نہیں ہے وہ موقع ویکھے گا ابھی جیتے کچھ بندہ آتے لڑ لئیے نہیں بندہ آتے دوڑ دائیے آپ انہوں کون کوئی کہہ سکتا ہے کبیر صاحب جی کہاں لگے داگے ہوئے سوران میں جوج ہے جڑے بادشاہ دے وہنو سور بیر داگے کہیے نشان والے نے جنہ دے بلے لگے ہوئے فیتیاں لگیاں ہوں یہاں جڑے فوج دے وچ پرتین ہے اور ان میں جوج ہے وہ جانگ دے وچ جا کے جوج دے ہن جنگ کر دے ہاں پر جڑے بینا داگے بینا چینطوں نے جڑے کے سے فوج بج پرتی ہوئے ہی نہیں انہوں دی مردی ہے جی پتہ لگے بھی ہوگے مار پہنی ہے وہ شڑ کے پھر دوڑ بھی جاندے بھی چلو پہلا اپنا بچا کریے اس طرح ہی ہوں دا ہے نا گرمکھو فوج لڑ دی ہے بڑا جانگ ہوں دا کئی وری کرانیاں لڑائیاں بھی نکیاں موٹیاں ہو جاندیاں بندہ بھوکا جا بھی چلو کرے وڑ کے کنڈائی لالو بجے وہ کیوں مار کھانی ہے سو اتھے بچن کر دے پہ کہنے لگے جڑا فوج بج پرتی ہویا انہوں لڑنا ہی پوے گا انہوں مرنا ہی پوے گا مڑ نہیں سکتا جڑا فوج بج پرتی نہیں ہے وہ دی مردی ہوگے اوکے لڑے جان پچھے ہوگے بیٹھ جاوے ایک ادارن ہے پھر بخش دے ہانا داگے ہوئے سو رن میں جو جا کہنے لگے پرماتمہ تُو بادشاہ ہے پرماتمہ جنہ نو ویراغ روپی داگ آپ جیاں بخشش کیتا ہے جنہ دے مانویچ ویراغ بخشش کیتا ہے سو جوج ہے او پھر کام کروز لو موہنکار دے نال جوج دے نے جنگ کر دے نے جڑے تیرے پیارے نے نا پگت گرمک جنہ نو ویراغ روپی بلہ دیتا ہے ویراغ روپی فیتیاں لگیاں جنہ دے او جوج ہے او پھر کام کروز لو موہنکار دے گے لڑ نہیں سکتے او کام کروز دے گے لکے ہی پہ جان دے او نہیں لڑ سکتے وکاران دے نال لڑ دے بھی او نے پرماتمہ جنہ نو تو ویراغ دیتا ہے او لڑ دے نے وکارانو پیادن دے جنہ نو ویراغ نہیں دیتا س ers ڈے ور گے او وکارانو ب begged کے ہی پہ جان دے بھی پہ چلیے پای کام آگیا ہے نیشڈنا نہیں ہے لوب آگیا ہے نیشڈنا نہیں ہے ایسران دی آل تو جان دی ہے سادو ہوئے سو پگت پچانا ہے جیڑے سادو ہن دے او پگتی پشان دے پگتی کر دے ہانا ہر لیک کر جانے پائی اس کر کے کام آدکاں وال نہیں جان دے سادو نے او پگتی پشان دے پگتی کر دے کام دے وال نہیں جان دے پرماتمہ انہوں نے اپنے سروپ روپی خیانے ویچ پالندہ ہے کوٹھڑے میں کوٹھڑی پرم کوٹھی بیچار حفیر صاحب جی کہنے لگے اے جڑا ستھول دے ہیں نا اپنا شریر جسدہ پہ جنہوں آپ کا کہنے دے بھی پانچ فٹ لمحہ شے فٹ لمحہ سادھا شریر ہے ایک کوٹھڑی ہے اس کوٹھڑی دے ویچ کہنے لگے کوٹھڑے میں کوٹھڑی اے دے ویچ بدھی روپی کوٹھڑی پاتشاہ نے پرماتمہ نے بخشش کیتی ہے پرم کوٹھی ویچار تے ویچار روپی جڑی کوٹھی ہے اس لی پرابطی ہندی ہے پاو کے ویچار کرنا کر پرماتمہ دی پھر بخشش کر دے ہانا کوٹھڑے میں کوٹھڑی گرمکھو اے جڑا برہمنڈ ہے نا بنایا ہویا اے سارا برہمنڈ پرماتمہ دا ایک کوٹھا ہے اے دے ویچ کوٹھڑی بنائی ہے پرماتمہ نے اے جڑی پار تکھانٹ دی پومی ہے گرمکھو اے سنو کرم پومی کیا جندا باقی جنیاں ترتیاں ہیں نا جننے دیش نے انہا نو کیا جندا ہے پوگ پومی پوگ کرنواستے آئے پوگ کردے پہ وکاراندہ پوگ پدار ساندہ پوگ پرے پار تکھانٹ دی جڑی ترتی ہے اے کرم پومی ہے ایتھے کرم کیتا جندا جے ہو جائے کرم کریں گا وہ ہو جائے جا کے اگے فل پویں گا کرم ایتھے کرنا ہے پھل جا کے اتھے پوگنا ہے سو کہنے لگے اے برہ ماند دیڑا ایک بڑا کوٹھا ہے اے دے ویچ پرماتما اے پار تکھانٹ روپی ترتی ہے آپ جنے کوٹھڑی بنائی ہے پرم کوٹھی بیچار اے دے ویچ ساتھ سنگت روپی کوٹھی ہے ساتھ سنگت ہے جنے ویچ بیٹھ کے پرماتما دی بیچار ہوندی ہے ہونا پر سنگت بیٹھے ہیں نا کسے دنیاوی بندے دی گلتے نہیں نہ کر دے پرماتما دی بیچار ہو رہی ہے ایسی ساتھ سنگت روپی کوٹھی پرماتما دی بیچار ہوندی ہے پھر بکشش کر دے ہاں نا کوٹھڑے میں کوٹھڑی گرم کو کوٹھڑا کیا ہے جنہیں چار کھانیاں نے انڈج جیر جی سیت جی کت پوج کچھ جیو انڈیاں تو پیدا ہوندے کچھ جیو جیڑے نے جیر تو پیدا ہوندے کچھ جیو مڑ کے پسینے تو کچھ مٹی تو پیدا ہوندے کوٹھڑے میں کوٹھڑی اے چار کھانیاں دے وچوں اے منوکھا دے جیڑی ہے منوکھا شرید اپا نو ملے آئے اے پائی کوٹھی ہے پرم کوٹھی بیچار ہے اے دے وچے دسم دوار دی پرابتی ہوندی ہے تے پرماتما نو بیچارنا کار گردینی بست کبیر کو کبیر صاحب جی کہن دے سانو آتما کو بستو پرماتما نے بکشش کی تی کبیر صاحب جی نو لیو ہو بست سمار کہ اے جیڑی بستو ہے اے اسی سمار لکے رکھ لئی ہے پرماتما نے آگیا کہتی لاؤ کبیر جی تو ہنو آتما کو بستو دے دیتی ہے اسنو بچار کے سام کے رکھ لینا کرو کبیر دی سنسار کو کبیر صاحب جی کہن لگی اے بستو پر اگے اسی سنسار نو دے دیتی ہے لینی جس مستق پاگ جنہ دے وڈے پاگ نے سنسار وے چونہ نے پگتی روپی بستو لے لئی ہے جنہ گرمخان نے آتم وچار روپی عمرت راسنو پایا ہے تھیر تاں کا سہاگ انہ دے سہاگ یہ انہ دے صدا واسطے ہے جنہ گرمخان وڈے پاگاں والیاں نے آتم وچار روپی بستو لوں عمرتنو پایا ہے انہ دے انہ دے سدا ہی بنے آرہندہ ہے انہ دے پایا میری مائے ست گرو ایسی دات ملی ہے سمیں دی سمافتی پلان دی موافی جو سجنہ سی سڑیاں صاحب سے ملو کبیر دی سنسار کو لینی جس مستق پاگ عمرت راس جن پایا تھیر تاں کا سہاگ بھائے گرو جی کا خالصہ بھائے گرو جی کی بھائے گرو جی کی موسیقی موسیقی